غوثِ عظم بمنِ بے سر و سامان مددِ قبلِ دی مددِ کعبِ ایمان مددِ انتظارِ کرمِ تُستمنِ عینی رائے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددِ بگی مقتِ حر سیادت خلاصِ کائنات فخرِ موجودات حضورِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلمہ کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وصحابیہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وصحابیہ نعمتِ بارتا جسم تو وہ زیشان گیا سات ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا آہا وہ آنکھ کے ناکامِ تمنا ہی رہی آہا وہ آنکھ کے ناکامِ تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرار مان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج کی یہ محفل حضرت پیر سید بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے اور سے سراپا کچھ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے یہ بیعتبی ہے حالانکہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز و حرام نہیں ہوتی لیکن کچھ عدب کے تقاضے ہوتے ہیں اس لئے میں یہاں پر پیر لٹکا کے نہیں بیٹھ سکتا اس لئے میں نیچے بیٹھ گیا ہوں اور میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اور آپ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں نے سورہ تحریم شریف سے آیاء کریمہ کے خصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیاء کریمہ کے اندر اپنے بندوں کو مرد ہو یا عورت دو ذمہ داری عطا فرمائی انہی دو ذمہ داریوں پر گفتگو ہوگی اور گفتگو تمام ہوگی آپ توجہ سے سنیں گے میرا آنا کامیاب ہے بہت لمبی گفتگو میں نے کہا کہ وقت تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ لمبی گفتگو ہو اور اگر آپ آپس میں باتچیت کریں گے موبائل نکار کر پھوٹو کچھیں گے ویڈیو بنائیں گے تو میری گفتگو نہیں ہو پائے گی آپ کی توجہ موبائل کی طرف رہے گی ماشاءاللہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کسی کو کچھ نہ کہیں کوئی کسی کو نہ کہیں میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ سب اس پر عمل کریں گے بیان ریکارڈ ہو رہا ہے جس کو چاہیے گا وہ بیان ان کو مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی سب مل کر ایک بار بلند آباس سے دروش شریف پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نخنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عباداً علا حبیبکا خیر الخلق کل ہی میں صلات و سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سے بلند آباس سے دروش شریف پڑھ لیں میں بات آگے کرتا ہوں اللہم صلی اللہ وسلم وزید و بارک لا سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے ایمان والے بندوں کو دو ذمہ داری آتا فرمائی ہے ایک ذمہ داری تو یہ ہے قُعَنْ فُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں دو ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو ذمہ داری آتا فرمائی ہے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤں یعنی کہ ایمان والوں تم اس راستے پر نہ جاؤں جس راستے پر چل کر تمہیں جہنم کے دہکتے وے شولوں میں جلنا پڑے اور اپنی اولاد کو بھی اس راستے پر نہ جانے دو جس راستے پر چل کر تمہاری اولاد جہنمی بن جائے جہنم کا اندن بن جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ کریں گور فرمائیں اللہ ہو اکبر توجہ فرمائیں کہ ہمیں دو ذمہ داری سوپی گئی ہے نہ آپ کو اس راستے پر جانا ہے اور نہ اپنی اولاد کو اس راستے پر جانے دینا ہے اس لیے کہ جہنم کیا ہے اور جہنم کے دہکتے وے شولے کیا ہے جہنم کی آپ کیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ رب العزت نے کن کہکر اتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے کن کہکر اتنی بڑی زمین پیدا کی ہے کن کہکر کے پوری کائنات پیدا کی ہے لیکن جب جہنم کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابق و مزدوق غیب دا نبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کیا ہے تین ہزار سال تک کے اللہ نے جس کی آگ کو بھڑکایا اسے جہنم کہتے ہیں اللہ اکبر تین ہزار سال تک کے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی دہتیوی آگ اس کی کیفیت یہ ہے نہ اس میں اجالہ ہے نہ اس میں روشنی ہے اس میں تاریکی ہی تاریکی ہے اس میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اللہ اکبر جہنمیوں کو جب زنجیر سے باندھ کر عذاب دیا جائے گا تو اس زنجیر کی ایک کڑی اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے جہنمیوں کو جو پسینہ نکلے گا اس پسینے کا اندازہ کان کرے اللہ کے رسول غیب دا نبیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کا جو پسینہ ہیں اگر وہ اہد پہاڑ پر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو اہد پہاڑ بھی پگل جائے جہنمیوں کے پسینے کا یہ عالم ہے وہ پہاڑ کو پگلا دے ایک قطرہ پسینہ پہاڑ کو پگلا دے اہد پہاڑ جیسے پہاڑ کو پگلا دے جب جہنمیوں کے پسینے کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آنکھ کا عالم کیا ہوگا جہنم کے دہتے ہوئے شولو کا عالم کیا ہوگا اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی لئے تو ایمان والوں سے کہا او انخسکم و اہلیکم نارا اپنے آنکھ کو بھی جہنم سے بچانا اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا مطلب اس راستے مت جانا جس راستے پر چل کر کے تم جہنمی بن جاؤ تمہاری اولاد کو اس راستے نہ جانے دینا جس راستے پر چل کے تمہاری اولاد جہنمی بن جائے کتنی حیرت کی بات ہے اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر جہنم سے بچنے کا حکم دیا اولاد کو بچانے کا حکم دیا لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے آج ہم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کے راستے پر ڈال دیا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کے راستے پر ڈال دیا ہے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ میری بہنوں مجھے بتاؤ اللہ اکبر وہ کون سا گناہ ہے وہ کون سا جرم ہے جو آج ہم کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ اکبر آئیے میں آپ کو بتاؤ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب امت کے جرائم یاد آتے ہیں امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حضور علیہ السلام جہنم کی آنکھ کو دیکھ چکے تھے جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں کو دیکھ چکے تھے اس لئے اللہ کے رسول علیہ السلام امت کے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں کبھی کبھی آنکھیں سوچ جاتی ہیں کھڑے کھڑے کبھی پکبھی پیروں میں ورم آ جاتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ بس بھی تو کیجئے آپ کتنا رو رہے ہیں میرے آقا ارشانت فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے میری امت کے لیے مجھے رو لینے دیا جائے اندازہ فرمائیں حیرت کی بات یہ ہے وہ معصوم رسول معصوم ہی نہیں بلکہ سید المعصومین جانے معصومین اسمتوں کی جان محمد الرسول اللہ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے پوری پوری رات روتے رہیں روتے روتے آنکھوں کو سجائیں کھڑے کھڑے پیروں میں ورم آ جائیں اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کس نشے میں ہے کس بلا میں گرفتار ہے اللہ ہو اکبر کہ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی جہنم سے بچانے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے ہم تو ایسے ایسے گناہوں میں ڈوبے ہیں اور ایک فکر ہے ہمارے پاس ارے مولانا سب چلتا ہے ارے مولانا سب چلتا ہے یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر گور فرمائیں اللہ اللہ بہنیں سوچتی ہے کہ جو ہوگا قیامت میں دیکھا جائے گا بھائی سوچتے ہیں ارے مولانا سب چلتا ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں اللہ بے نیاز ہے اس کی شانِ بے نیازی سے ڈرنا چاہیے اللہ بے نیاز ہے اس کی خوفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے قرآن میں سب بیان ہو چکا قرآن پڑھتے نہیں نابیلیں تو پڑھ سکتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے موبائلوں پر وقت تو لگا سکتے ہیں قرآن پہ نہیں لگا سکتے کیا قرآن میں یہ نہیں ہے قرآن کی تفسیر میں جب اللہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر نبی کی بیوی کی بھی پکڑ کر لیتا ہے آپ گوھر تو فرمائے نظرہ اللہ اکبر سیدنا لوت علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بیوی وہ مجرم نہیں تھی وہ پاپی نہیں تھی وہ بدکار نہیں تھی قوم بدکار تھی وہ بدکار قوم سے محبت کرتی تھی جب اس بدکار قوم پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی ہے تو اس نے قوم کی محبت میں پیچھے مڑ کر کے کہا تھا ہائے میری قوم مجرم اور پاپی اور بدکار قوم کی محبت میں مبتلا تھی جینسی پلٹ کے کہا ہائے میری قوم تو قوم پر جو پتھر برس رہے تھے وہی پتھر نو علیہ السلام لوت علیہ السلام کی بیوی پر بھی برس پڑا وہی پتھر حضرت لوت کی بیوی پر بھی برس پڑا اور اس کو پتھر کی بنا دیا گیا آج بھی وہ پتھر کا مجسمہ دنیا کو پکار پکار کر دعوتی برس دے رہا ہے کہ جب وہ بے نیاز نبی کی بیوی کی پکڑ کر سکتا ہے تم کس کی بیوی ہو تم کس کے بیٹے ہو جب وہ نبی کے بیٹے کی پکڑ کر سکتا ہے اگر پکڑ کرنے پر آئے کشتی بنانے والے نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اجازت دی جانوروں کو بھی لے لے اندر چوہوں کو لے لیا کتوں کو لے لیا سووروں کو تک اندر لے لیا گیا اللہ نے کہا تیرے بیٹے کو نہ لینا گوھر تو کریں ہم کہاں ہیں ہم جنت کے خواب دیکھنے ہیں زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جہن جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں نشا کر کے ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں غیبت کر کے ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں حرام لکمے پیٹ میں ڈال کے ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں داریا مُڈا مُڈا کر کے گٹروں میں پھکوا کر ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں شراب پی کر کے جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں کیوں اللہ کریم ہے میں کہا نو علیہ السلام کے بیٹے پہ کریم نہ تھا نبی کا بیٹا وہ بھی کونسا نبی اولو لازم پیغمبر ایک ہزار سال تک جس نے قوم کے دکھ سے پتھر کھائے گالیاں سنی مسلمتیں اٹھائی ایسے پیغمبر کو قدرت کہہ رہی ہے تو نے سب کو کشتی میں لینا ہے جانوروں تک کو لیکن بس شرط ہے ایمان والا ہو رشتے دار نہ ہو ایمان والا رشتے نہیں دیکھے جائیں ایمان دیکھا جائیں نبی کی وفاداری دیکھئے اسی لئے حضور مہدیس آزم کے چھوچویں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فضل ایمان پہ ہے فضل نصبی موقوف بولہب کو بھی لگا ہاں اپنا طبت کے سوا ارشاد ہوا اس کو کشتی میں مت لینا حضرت نو نے نہیں لیا نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا یہ تاریخ ہے قرآن کہہ رہا ہے آپ مجھے بتائیں جب وہ نبی کے بیٹے کو ڈبا سکتا ہے اور نبی کو منع کر سکتا ہے کشتی میں نہیں لینا وہ تو نو علیہ السلام کی بنائی کشتی تھی جب اللہ منع کر دے نبی کو کہ کشتی میں نہ لینا کتوں کو لے رہے ہیں سور کو لے رہے ہیں چوہوں کو لے رہے ہیں جانوروں کو لے رہے ہیں اللہ نے منع کر دیا تو سگے بیٹے کو نہیں لے رہے بلکہ قدرت میں کہا اب تو یہ بیٹا بھی نہ رہا لائیسا من آلک اب تو یہ آپ کی حال سے بھی نہیں رہا رشتہ اس کا ٹوٹ ہے لیکن ایک بات میں یہاں عرض کر دوں اس ذابطے کو لائیسا من آلک کا یہ نو علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے لیے ہے یہ محمد الرسول اللہ کے رشتے داروں پر کوئی چسپہ کرنے کی جورت نہ کرے اس لیے کہ حضور کے نصب پاک کی یہ خصوصیت ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام و تسلیم انشاءت فرماتے ہیں کہ سب کے نصب قیامت کے دن منقطے ہو جائیں گے کلوں نصبوں و سببی منقطے اللہ نصبی و سببی سب کے نصب ٹوٹ جائیں گے محمد الرسول اللہ کا نصب قیامت نبی کا اس لیے اس لیے کچھ لوگ کچھ لوگ حضرت نو کا معاملہ وہاں چسپہ کرتے نو علیہ السلام کے بیٹے کے لیے ضرور کہا علیہ السلام علیہ لیکن محمد الرسول اللہ کے نصب کے شان جدا پھر وہ نصب مصطفیٰ الگ ہے لوگوں کو اس کو یہاں پر نہیں اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کر دی اس لیے کہ آج لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں کچھ لوگ نصب پر اتنا زور دینے لگے کہ انہوں نے عمل کو اور ایمان کو کوئی سمجھائی نہیں اور کچھ لوگ عمل پر اتنا زور دینے لگے کہ محمد الرسول اللہ کے نصب کو بھی تولنے لگے یاد رکھنا کائنات میں کوئی بیزانی پیدا نہیں ہوا جو خون مصطفیٰ کو تولنے کی قفت رکھتا اس نصب کے شان ہی جدا ہے اس نصب کا مقام ہی جدا ہے اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نو علیہ السلام کو منع کر دیا بنائی تھی نو علیہ السلام کی کشتی منع کر دیا اللہ نے حضرت نو نے داخل نہیں کیا یہ شان نو ہے جب اپنی بنائیوی کشتی میں اللہ منع کر دے تو اپنے بیٹے کو داخل نہیں کرتے اللہ کی بنائیوی جنت میں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جائیں گے حالانکہ ہم سوت کے دھندے کرتے ہوں گے پھر ہی پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے ہم نشاہ کرتے ہوں گے پھر ہی پیر صاحب ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے ہم زنا کرتے ہوں گے پھر ہی پیر صاحب ہاتھ پکڑ میرے بھائی پیر سے بڑی طاقت نبی کی ہے نبی بے بس نہیں ہوتا لیکن نبی کی شان یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اظہار بندگی کر رہا ہوتا ہے بتائیں جب بیٹے کے لیے منع کر دیا کہ کشکی میں نہ لینا تو لے گئے نہیں لے گئے بیٹے کو ڈوکتا ہوا دیکھا کہ نہیں دیکھا حالانکہ آنکھ میں آسو تھے لیکن بیٹا ڈوب رہا تھا صبر کر رہے تھے آپ مجھے بتائیں یہ جو ہم سوچ رہے ہیں پوری پوری زندگی فجر میں کبھی مسجد کا مو بھی نہیں دیکھیں گے اور سید بادشاہ میں جنت میں لے کر جائیں گے ہم نے کہا یہ صرف خیال ہے کیونکہ جس سے رسول اللہ بیزار ہے اس سے سید بادشاہ راضی نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ جب سید بادشاہ راضی نہیں ہے تو پھر ہم یہاں کے ہماری مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں میں نے کہا یہ آلِ نبی ہیں یہ تو باپ کے قاتل کی مراد بھی پوری کر دیتے دنیا کے اعتبار سے یہ تو باپ کے قاتل کی مرادیں بھی پوری کر دیتے دنیا کے اعتبار سے لیکن آخرت میں فیض تو صرف اسی کو ملے گا جس سے راضی رہتے ہیں مجھے کہ یہاں ربایت یاد آگئی اگر مرادیں پوری ہوتی تو یہ نہ سمجھنا کہ راضی ہیں ناراض لوگوں کی بھی یہ لوگ مرادیں پوری کرتے ہیں کیونکہ وہ سید ہیں بات سن لے توجہ آئی ایک بات آئی ایک مرتبہ امام حسین کے قاتلوں میں سے قاتل مدینہ منورہ آیا مدینہ طیبہ آیا اور آنے کے بعد مدینہ طیبہ میں جب اس نے قدم رکھا تو اہلِ مدینہ نے سب کے سب اپنے دروازے بند کر لیے توجہ آپ کی سب نے اپنے دروازے بند کر لیے اور جب دروازے بند کر لیے سب نے کسی نے نہ کھانے کو پوچھا نہ پینے کو پوچھا ناراض نے سب کے دروازے بند ہو گئے لیکن امامِ زین العابدین سیدے سجاد عابدِ بیمار امامِ مظلوم جن کا دروازہ بند ہی ہمیشہ رہتا تھا کسی کے لیے کھولتے نہیں تھے باتچیت کسی سے نہیں کرتے تھے رونا رونا صرف رونا تھا یا تلاوت تھی اور آنسو تھے یا عبادت تھی اور آنسو تھے کسی نے دروازے پہ دستک دی امام نے دروازہ کھولا آنے والا خوشی خوشی کہتا ہے امام فلان ابن فلان قاتلِ امامِ حسین جو قتل میں شریک تھا آپ کے بابا کے مدینہ کی زمین پر اس نے اپنے ناپاک قدم رکھے تو اہلِ مدینہ نے اس کو کیا سزا دی کیا سزا دی سب نے دروازے بند کر لیے نہ رہنے کے لیے مکان ہے کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پینے پائنے کے لیے پانی ہے کچھ نہیں زلیل ہو رہا ہے وہ زلیل ہو رہا ہے اس کو لے آ سب نے دروازے بند کر لی اس کو لے آ اس لیے کہ ہے قاتل بابا کا مگر وہ آیا ہمارے نانا کے گھر ہے آپ نے دروازہ کھول دیا دسترخان لگایا کھانا کھلایا پانی پلایا کھانا پی کر کے کہا کتنے دن قیام ہے تاکہ رہنے کا انتظام بھی ہو جائے اس نے کہا اوہ علی آپ کا اصل نام امام زلیل عبدین کا علی ہے اوہ علی ابن حسین یہ مدینہ والوں نے مجھے پہچان لیا اس لیے دروازے بند کر لیے آپ نے مجھے شاید نہیں پہچانا اس لیے اتنی مہربانی کر رہے ہیں امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا آپ نے فرمایا یہ مدینہ والے کربلا میں تھے کہ جو نئی تھے انہوں نے پہچان لیا اور جو موجود تھا وہ نہ پہچانے بھئی جنہوں نے تجھے وہاں نہیں دیکھا تھا انہوں نے پہچان لیا میں تو وہاں موجود تھا تو وہی ہے نا تیرے ہی تو کہنے پر معصوم علی ازگر کے حلق پر تیر چلا تھا تو وہی ہے نا کہ علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے دوڑتے وقت تو تو خوشیوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا زینب کی چادر لٹ رہی تھی تو تو خوشی کر رہا تھا سکینہ کے چہرے پہ جب تماشیں مارے جا رہے تھے تو تجھے ایک قیف و سرور تو وہی ہے فلا بن فلا ہے نا تو امام نے جب اس کو یاد دلایا اس نے کہا آپ نے جب اتنی گہرائی سے پہچانا تو پھر یہ احسان فرمایا یہ ہمارے خاندان کی نیت ہے ہم گھر آنے والے کو نہیں دیکھتے جو بھی چوکٹ پہ آتا ہے اس کو نواز دیتے ہیں کیونکہ یہ زہرہ کے گھر کی روایت ہے اللہ نعرے تکبر انتقام تو اللہ نے لینا ہے لیکن آ گیا ہے چوکٹ پہ تو تیرا کام کر دی آپ سے پوشت سید بادشاہگر نواز رہے ہیں یہ مس سوچنا کہ جوے کا سٹے کا دھندا کر رہا ہوں پھر بھی خوش ہے نہیں یہ لوگ بغیر خوش ہوئے بھی دنیا دیتے رہتے ہیں لیکن آخرت میں تو ہاتھ اسی کا پکڑیں گے جس کے لئے اللہ اجازت دے گا اب آپ سے پوشتا ہوں قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے پوری زندگی کو جہنم کے راستے پہ ڈال دیا اور پھر سوچ رہے ہیں کہ یہ بچائیں گے یہ بچائیں گے وہ لوگ سب بچانے کی قوت رکھتے ہیں مجھے انکار نہیں ہے لیکن اپنے کرتود تو دیکھو اپنے آمال تو دیکھو میں چند باتیں پڑھتا ہوں میرے پاس سب مختصر سا وقت ہے میرے بھائیو اپنے آپ پر رحم کرو اپنے حالات پر رحم کرو اپنی زندگی پر رحم کرو اللہ اکبر ہم نے آمال جہنمیوں کی طرح بنا لیے بلکہ ہماری فکر سوچ فیرون کی طرح نمرود کی طرح بخت نصر کی طرح قانون کی طرح ہم نے اپنی زندگی کو قارون اور فیرون کی طرح گزارا ہے آپ کو پتا ہے کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان جان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا جو شخص سے نمات چھوڑ دے گا ذرا توجہ کرنا جو شخص سے نمات چھوڑ دے گا بہنیں بھی توجہ کریں مشہور روایت ہے کوئی نئی روایت نہیں پڑھنے لگا ہوں لیکن توجہ کرنا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نمات چھوڑی وہ قیامت کے دن فیرون کے ساتھ اٹھے گا وہ حامان کے ساتھ اٹھے گا آپ ذرا گوھر تو کریں اور عبی ابن خلاف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا رحمت اللی العالمین نے پوری زندگی کسی کو تمہچا بھی نہیں مارا یہاں جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم ہے وہ سن لیں پھر کہتا ہوں جس کو دکھ رہا ہوں وہ بھی سن لیں جس کو نہیں دکھ رہا ہوں وہ بھی سن لیں لیکن کچھ کہیں نہیں توجہ کریں حضور علیہ السلام نے اپنی پوری ترہ سٹھ سالہ زندگی میں صرف ایک ہی آدمی کو قتل کیا ہے ذرا گوھر کریں وہ رحمت اللی العالمین جو کسی پر ذات کے لئے غصے میں بھی نہیں آتے جب انہوں نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو وہ کتنا بدنصیب ہوگا دنیا کے دو انسان سب سے بدنصیب ہوتے ہیں ایک جو نبی کو شہید کرتا ہے وہ اور دوسرا جس کو نبی قتل کرتا ہے وہ گوھر کیجئے اور پھر نبیوں میں بھی کونسا نبی جو پتھروں کے لئے بھی رحمت ہے جو درختوں کے لئے بھی رحمت ہے جو جانوروں کے لئے بھی رحمت ہے جو کافروں کے لئے بھی رحمت ہے انہوں نے قتل کیا لیکن ایک بات بتاؤں اب آپ کے دماغ میں سوال اٹھ سکتا ہے جب وہ رحمت اللی العالمین نے تو قتل ایک کو کیا تو کیوں کیا میں نے کہا قتل بھی کیا نا تو شان رحمت اللی العالمینی کے ساتھ قتل کیا توجہ ہے قتل انسان کیسے ہوتا ہے تلوار پیڑ میں بھوک دی جاتی ہے گردن اڑا جی جاتی ہے ٹکڑے کر دی جاتی ہے سنا کے نہیں سنا حضور علیہ السلام نے ابن خلاب کو کیا کیا پتا ہے صرف اپنا نیزہ لیا اور اس کو ہلکا سا چھوو دی بس چھوو دی یعنی قتل میں بھی رحمت اللی العالمینی کی شان ہے صرف نیزہ چھوویا ہے پورے میدان میں تڑپتا پھرتا تھا ابو جہل نے تانہ دیا او نامارد انہوں نے کیا کیا ہے صرف نیزہ چھوویا ہے تڑپ رہا ہے زخم تو دکتا نہیں تو اس نے کہا ابو جہل تو اقل سے کام لے تو کہتا ہے کہ صرف نیزہ چھوویا ہے ارے یہ نہیں دیکھتا چھوویا کس نے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جس کے اشارے ناخن سے چاند ٹکڑے ہوتا ہو وہ جب کسی کو نیزہ چھوو دے فرمایا واللہ وہ اتنا طاقت والا ہے نیزہ چھوونا تو دور کی بات اگر وہ تھوک دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا سبحان اللہ بے شکل پوری زندگی میں ایک ہی آدمی وہ قتل کیا اس کو ابن خلف کہتے ہیں اور بے نمازی کس کے ساتھ اٹھے گا فیرون حامان اور ابن خلف جس کو حضور نے قتل کی اتنا بترین آدمی کون اٹھے گا بے نمازی گرب ذرا گوھر کرو کون ہو رسول اللہ کے ساتھ اٹھو گے ہم تو یہ خواب دیکھ رہے ہیں ہم مریں گے تو حضور سرحانے لینے آئیں گے بھائیوں نماز چھوڑو گے تو ان کے ساتھ قیامت میں بھی اٹھنا نصیب نہیں ہوگا میں بطور بدعا نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے اور حضور کا دشمن ابن خلف جس کو حضور قتل کرے ہیں حضور کے ہاتھوں جو قتل ہوگا بے نمازی اس کے ساتھ اٹھے گا فیرون کے ساتھ اٹھے گا حمال کے ساتھ اٹھے گا اب بتاؤ ہم تو کہنے امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے مولا علی کے ساتھ اٹھیں گے گوھس پاک کے ساتھ اٹھیں گے غریب نواز کے ساتھ اٹھیں گے میرے بھائیوں آقا نے پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث اگر میں کہہ کے چلا جاؤں نا تو لوگوں کو تکلیف ہو کہ بھائی اس نے کیسے کہہ دیا میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرما حضور کے دشمن کے ساتھ کون اٹھے گا بے نماز اور جو حضور کے دشمن کے ساتھ اٹھے گا کیا حضور اس کا ہاتھ پکڑیں گے پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے نماز کے لئے کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں ہاتھ مت اٹھانا کسی کو زلیل کرنا مقصد نہیں کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے ہیں اور جانے کے بعد جو فجر پڑھیں گے کچھ نہیں جلسے میں تو تین گھنٹے بیٹھ سکتے ہو دس منٹ کا ٹائم مسجد میں آ کر نماز کے لئے نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے نا پیر میں بخشوان ہے میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں میرے بھائیو پیرانے پیر گوھ سے پاکتو بے نمازی کو مومن بھی نہیں سمجھتے قادریت کی ڈگری میں نے نہیں دینا ہے کپڑا پکڑ کے قادریت کی ڈگری کسی کو ملنی نہیں ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے میں کہتا شوق سے ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ہیں ناخش میں زیر حلاحل کو کبھی کہے نہ سکا میں بھی کہہ سکتا ہوں نا آ کر کے کہ تم سب جنتی ہو لیکن میں آپ کی خوشی کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو میں نے بھی مر کر جواب دینا ہے مو دکھانا ہے میں یہاں تو تمہاری خوشی کی بات کہلوں گا کہ تم جنتی ہو لیکن وہاں میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی جس کو رسول اللہ جنت کی بشارت دیں وہ کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو اس دن عمر ڈرے گا کہ وہ جہنمی میں ہی تو نہیں اور اگر اس دن اعلان ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو پھر امید بھی ہے کہ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی میں ہی تو نہیں امید اور خوف کا یہ عالم ہے ہم تو امید ہی امید لگا کر کے بیٹھیں تو میرے بھائیو جب تک نماز کا دامن نہیں پکڑو گے سید بادشاہ کا دامن بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے گوث پاک کا دامن بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے امام حسین کا دامن بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے پوری پوری زندگی فجر میں مسجد کا مو نہیں دیکھتے میرے بھائیو نماز پرک ہو رہی ہے کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے پانس سو کی نوٹ گم ہو جائے پورا دن موڈ آف رہتا ہے لیکن فجر چلی جائے کبھی جون رنگتی ہے گالوں پر کانوں پر بالوں پر کبھی ماتے پر شکان آتا ہے بکری گم ہو جائے تو عورتیں رو پڑتی ہیں میری بکری گم ہو گئی بکری گم ہونے پہ میری بہن تو روئی ہے کیا کبھی نماز چھوٹنے پر بھی تیری آنکھ میں آسو آئے ہیں بتا تو صحیح یہ بکری قبر کے اندر نہیں آئے گی نماز تیری قبر میں تیرا دل بہلانے کے لیے تیرے ساتھ آنے والی ہے جو دنیا میں چھوٹ جانا ہے اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں اور جو قبر میں ساتھ آنا ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں قرآن نے ذمہ داری دی ہے او انفسکم و اہلیکم نارا اس لیے نماز کی پابندی کرو اور ایک بات آپ کو بتاؤں ہم نماز پر اس لیے زور دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار جب دیکھو جب یہ لوگ نماز 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 کی بات کرتے ہیں یہ نماز نماز کی بات تو دوسرے لوگ کرتے تھے میں نے کہا وہ دوسرے لوگوں نے ہمارے بزرگوں سے چوری چوری چھپکے چھپکے یہ ساری نعمتیں چھرائی تھی ان کو کیا نماز اور ان کی کیا نماز نماز تو ہمارے بزرگوں نے پڑی ہے نا میں کہتا ہوں لاؤ کسی مسئلہ کے اندر ایسا نمازی جس نے چالیس سال تک کے شاہ کے وضو سے فجر کی نماز پڑی میرا چیننج ہے مونوی بتا سکتے ہو مفسر بتا سکتے ہو مناظر بتا سکتے ہو سو کارڈ مجدد بھی لا سکتے ہو حقیم الامت بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا سکتے ہو لیکن والا ایسا نمازی جس نے چالیس سال تک کے شاہ کے وضو سے فجر پڑی ہے وہ سنیوں کے مسئلہ کے علاوہ آپ کو کسی اور مسئلہ میں نظر نہیں آکتا سبحان اللہ بیٹا اور وہ میرے نبی کا بیٹا ہے جسے دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی گوث عظم کے نام سے جل یہ وہ لوگ ہیں اس سے ان لوگوں کی فکر کی بھی تردید ہوتی کہتے ہیں ارے مولانا ہم کیوں نماز پڑھیں نماز بوم اللہ کی پڑھیں جنہیں جنت کا شوق ہو تو میں کہتا ہوں کہ کیا سرکار گوث عظم کو اللہ کا شوق نہیں تھا ہم تو سجدے کو دیکھ رہے ہیں نبی کے گھر میں جتنے سجدہ کرنے والے ہیں اتنا کسی کے گھر میں نہیں پوری پوری رات ایک رات میں ایک سجدے میں پوری رات گزارنے والی کوئی خاتون کسی خاندان میں نہیں ہے وہ اگر ہے تو وہ میرے نبی کے گھر میں ہے بتائیں وہ کون ہیں وہ تھا سارے سیدوں کی ماں سجدہ کائنات مخدومہ کائنات ملک فردوسِ بری سیدہ تیبہ تاہرہ آبدا زاہدہ راکیہ نکیہ تکیہ زکیہ امہ ابیہ سیدہ فاطمہ بنت محمد کی ذات اور آپ دیکھیں نبی کے گھر میں القاب بھی کیسے ہیں حالانکہ ان کے گھر کے بچے بچے سارے القابات کے متحمل ہیں مزڈاک ہیں لیکن امام زین العابدین کو میرے نبی نے جو لقب اتا فرمایا کیا لقب دیا آقا فرماتے ہیں ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے بیٹے حسین میرے بیٹے حسین کے بیٹے کو جب بلایا جائے گا تو یہ کہہ کے بلایا جائے گا کہ سید العابدین کہاں ہے وہ تشریف لائے سید العابدین عابدوں کا سردار کہاں ہے پتا چلا جس کا تعلق نبی سے جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ عبادت گزار ہوگا امام حسین کے آخری سجدے کو کون بول سکتا ہے کسی کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا نماز مت چھوڑو یہ جو ساری پھکیاں دے رہے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں جو تمہیں نماز سے دور کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر نہ خدا کا قرب مل سکتا ہے نہ نبی کا قرب نہ ولی کا قرب آنکھ بند ہوگی تب پتا چلے گا اللہ کے بندو نماز پر اور نماز پر کیوں زور دیتے ہیں بتاؤں پورے قرآن میں اللہ نے کسی عبادت کا ایک بار حکم دیا دو بار دیا چار بار دیا پانچ بار دیا تنہا نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے سات سو مرتبہ دیا کتنی مرتبہ ایک شخص آئے آنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا حضور نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے کہا حضور مسلمان ہو جاؤں کہا ٹھیک ہے اس کو بھی چھوٹ دیتا اس پہ بھی چھوٹ دیتا اس پہ بھی دیتا سب پہ چھوٹ دیتا اس نے کہا میں نماز بھی نہیں پڑ سکتا تو میں چلا جا یہاں سے جا جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں نماز کے بغیر دین نہیں تو چلا جا یہاں سے حضور نے اس کو روانہ کر دیا آپ بتائیں حضور نے اس کو روانہ کیا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس نماز کا پوری پوری زندگی ہم فجر نہیں پڑھ رہے جمعہ کی دوریں کٹ پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں بلکہ ایک بات آپ سے ارس کرنا چاہتا ہوں باتیں اب بہت سی ذہن میں آتی ہیں لیکن بات کو اینڈ کرنے لگا ہوں کیا کہ نماز وہ عبادت ہے نماز جس کی شان یہ ہے کہ جو نمازی بنتا ہے وہ گناہوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے قرآن کہتا بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتے ہیں دوسری اور آخری بات ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ آخری بات دوسری پہلی بات نماز کے بارے میں کہہ دیا دوسری بات ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ ایک بات آپ سے میں کہوں میں دنیا دار تو دنیا دار انپڑ انپڑ جاہیل لوگوں کو تو اپنی جگہ دیندار طبقے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ کی فرما برداری ان کے اندر جیسی ہونی چاہیے ان کے اندر نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ ماں باپ کی خدمت کا مطلب عید پہ کپڑے بنا دو تین ٹائم کا کھانا کھلا دو اور ان کو گھر دے دو بڑی معذرت کے ساتھ برا لگے تو ماف کرنا یہ خدمت تو آپ گھر میں برتن جھاڑو کرنے والے کی بھی کر دیتے ہیں ٹکڑا روٹی کا دے دیا کپڑا دے دیا رہنے کے جگہ دے دی ایک بات اور کہوں اور برا مطلب روٹی کا ٹکڑا تو لوگ کتے کو بھی دے دیتے ہیں اگر ماں باپ کو روٹی کھنائی تو کیا کیا ماں باپ کو گھر میں چوروں کی طرح اور مظلوموں کی طرح رکھتے ہیں لوگ آٹھ سال کے بچے کو گھر میں دینے گھر میں مشورہ دینے کا حق ہے آٹھ سال کے بچے کو مشورہ دینے کا حق ہے ماں باپ کو مشورہ دینے کا حق نہیں اور اگر ماں باپ کوئی مشورہ دے تو جوان لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں ارے تم بڑھے ہوگے تمہیں کیا سمجھتا ہے یہ حال ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیشنگو ہی فرمائی تھی غیب کی خبر دی تھی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ماں اپنے آقا کو جنم نہیں دے گی یعنی ماں کا بیٹا اس پر جیسے آقا اپنی کنیز پر حکومت کرتا ہے اس کا مفہوم الگ الگ محدثین نے بہت شرعہ کے ساتھ بیان کیا سب اقوال نہیں پڑتا لیکن ایک قول یہ ہے جیسے آقا اپنی کنیز پر حکومت کرتا ہے ویسے بیٹے اپنی ماں پر حکومت کریں گے جیسے کنیز آقا سے ڈرتی تھی ویسے ماں بیٹوں سے ڈرے گی ہو نہیں رہے دیکھ لیجئے بیوی کو اتنا خوف نہیں ہے شوہر کا جتنا ماں کو بیٹے کا خوف ہے ماں باپ اپنی بات رکھ نہیں پاتے اپنے بچوں کے سامنے ڈرتے ہیں یہ حالات ہو گئے چوروں کی طرح غلاموں کی طرح مظلوموں کی طرح آج ہم نے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو رکھا ہے یہ ماں باپ چور نہیں ہے غلام نہیں ہے اگر آپ کو اس کا احساس کرنا ہے تو کر لے ایک ماں نو مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے پیٹ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی اللہ نہ کرے کبھی تجھے وہ دین اللہ دکھائے تیرے گردے میں پتری ہو جائے اتنی سی بطری جو چار پانچ ایم ایم کی ہو اور اس کا درد اٹھے تو مرد زمین پہ ہم نے لوٹتے ہوئے دیکھے چار پانچ ایم ایم کی پتری گردے میں ہو جائے گردہ سیف رہتا ہے گردے میں حرکت نہیں رہتی توجہ کرنا گردے میں گردہ پیک رہتا ہے اندر سے اس میں حرکت نہیں رہتی لیکن پھر بھی چار پانچ ایم ایم کی پتری سے مردوں کو میں نے زمین پہ جو وہ لوٹ پوٹ کرتے دیکھا ہے تین تین کلو کا بچہ وہ نازک ماں اپنے شکم میں لے کر کے گھومتی ہے پتری گردے کے اندر گھوم نہیں سکتی لیکن ماں اپنے اس گھومنے والے بچے کو نو مہینے تک اس بوجھ کو اٹھاتی ہے اور جب اس بوجھ سے وہ سبکدوش ہونا چاہتی ہے تو ہر سکن کبھی وہ موت کے موہ میں جاتی ہے کبھی موت کے موہ سے باہر نکلتی ہے ہر آنے والا جھٹکا اس کو موت سے قریب کرتا ہے موت کے موہ سے باہر نکالتا ہے یعنی درجنوں مرتبہ وہ موت کے موہ میں جا کر باہر آتی ہے تب کوئی بچہ دنیا میں مسکراتے ہوئے حاضر ہوتا ہے ان ماں کو گلاموں اور کنیزوں کی طرح رکھنے والوں لوگ مشاعرے میں جلسے میں اور کبوالیوں کی محفل میں ناکھانوں پہ مقریروں پہ پیروں پر تو پیسے لٹاتے ہیں میں ابھی اس پہ کوئی کچھ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کسی نچنیے پر کسی گوئیے پر یا وہ شخص جس کا تیرا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے تیری دولت ہی سے پیار ہے اس پر تو لٹاتا ہے کیا کبھی ایسے ماں پہ بھی لٹایا ہے ایسے باپ پہ بھی لٹایا ہے مسجد بنانے سے زیادہ سواب مدرسہ بنانے سے زیادہ سواب حج پہ خرچ کرنے سے زیادہ سواب عمرہ پہ خرچ کرنے سے زیادہ سواب کسی کو صدقہ دینے سے زیادہ سواب اگر سب سے زیادہ سواب کہیں خرچہ کرنے پہ ملتا ہے پہلے نمبر پہ تمہارے ماباپ ہے ماباپ پہ خرچ کرنے سے زیادہ کسی ایک میں سواب نہیں ملتا اگر تم یہ خواب دیکھ رہے ہو مسجد بنا لوں گا بنا لو مسجد اگر ماں باپ ناراض ہے مسجد بنانا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں شہید ہونا بھی تیرے کام نہ آئے گا شہید ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے مگر چونکہ ہوا شہید ہے اس لئے جہنم میں بھی نہیں جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہا جاتا ہے وہاں رکھا جائے گا یہ حدیث علامہ سید نعم الدین مراد آبادی نے خزین و عفان میں لکھی ہے اور اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو جب تک راضی نہیں کر لے گا شہید کے لئے جنت کے دروازے نہیں کھلیں آپ سے پوچھتا ہوں جب شہید ہو اللہ کے لئے مر کے بھی جسے جنت نہ ملے توجہ کر اللہ کے لئے مر کے بھی جسے جنت نہ ملے وہ ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہے اب بتائیں جب اللہ کے لئے مر کے بھی جنت کے دروازے بند رہتے ہیں جس سے ماں باپ ناراض ہیں تو جو ماں باپ کی خوشی کے بغیر بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں وہ بیٹیاں وہ بیٹے انہیں خوشیاں کیسے نصیب ہوگی بتائیں اللہ کے لئے مر جاؤ تو خوشی نصیب نہیں ہو رہی یہ اسی ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے سوچو تو صحیح جب تک ماں باپ راضی نہیں تب تک مرنے کے بعد بھی اللہ نے جنت داخل میں جنت میں داخل نہیں فرما آج کل تو یہ فیشن بن گیا ماں باپ کچھ کہے چپو خاموش رہو تمہیں کیا سمجھتا ہے ماں باپ دوا کے پیسے طلب کرے تو کہہ دے سب تم پہ ہی لٹا دے تم پہ ہی خرچ کر دے ہم اپنے لئے کیا رکھیں میں نے کہا ایک بات بتاؤں سب سے پویتر پانکیزہ اور چنیندہ پیسہ اللہ کے نزدیک وہ جو ہوتا ہے اسی کو اللہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی توفیق اتا کر باتیں بہت کہنے کی ہے لیکن اینڈ کرتے ہو کر رس کروں توجہ کرنا نمازی حاجی زکاة دینے والے عمرہ کرنے والے صدقہ کرنے والے ساری دنیا میں سب لوگ حضور سے دعا کرواتے حضور آپ دعا کریں آپ دعا کریں آپ دعا کریں لیکن جس نے ماں کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا اس اوے سے کرنی کے پاس حضور اپنے صحابی کو بھیج کے کہتے ہیں اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لئے دعا کر دے اللہ اس کے دعا کے برکت سے میری امت کی بخشش فرم جانے دعا جس سے دعا کروا رہا ہے وہ ماں کا وفادار ہے وہ ماں کا فرما بردار ہے آپ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے اللہ اکبر ماں باپ کو ستایا ماں باپ کو عذیت پہنچائی ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوہ رزویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو تو یوں ہی مت شروع ہو جاؤ بلکہ کہو پہلے اجازت لو ہم تم سے بات کر سکتے ہیں اگر وہ اجازت دیں جس نے دس ہزار کی نوکری دیئے نا اس کے سامنے تو ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہیں اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہے ہیں سوچیں نظرہ سوچیں کیا کر رہے ہو اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا اللہ دیکھتا نہیں نظر نہیں آتا تو مجھے پتہ کیسے چلے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے حضور نے فرمایا گھر جا اور دیکھ ماں باپ راضی ہے مطلب اللہ بھی راضی ہے ماں باپ ناراض ہے مطلب اللہ بھی ناراض ہے جاؤ چیک کر لو یہ تو ماں باپ ہے ان کے دل کی بدوائیں لیتے ہو اللہ کی بندوں سوچو گوھر کرو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر اور فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ کرو فرمایا پہلے اجازت لو ہم بات کر سکتے کتنے لوگ ہیں مطعی نہیں علم نہیں سکھا کمپیوٹر سکھا موبائل سکھا فیس بک سکھا علم نہیں علم دن نہیں اور جب وہ اجازت دے دیں تو ماں باپ سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتے ہیں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے عزیز بڑے بھائی عظیم بھائی حضرت اللامہ سید محمد علی قادری صاحب بھی اس محفل کی زینت ہے ہمیں نہیں معلوم تھا ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ان کے پیچھے پیچھے آتے ہاں اور ان کے آنے آبت پر میں اس لئے نعرہ نہیں لگا سکا کیونکہ اس وقت میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا تھا اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جب حضور کی حدیث پڑھی جائے یا حضور کی نات پڑھی جائے تو پھر اس وقت ہم جو ہے وہ حدیث روک کر نعرہ نہیں لگا سکتے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تو آئیے ذرا اس نعرے کی قضاء کر لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سادات کرام خاندان نبوت بات میں اب حدیث پڑھنے لگا ہوں نعرے کی رسم پوری کرنے کے میں جاؤں گا آپ مجھے جانے دینا مجھے فرائٹ پکڑنی ہے میرے بعد اللہ محصف کا خطاب بھی ہوگا سید صاحب سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث پڑھ کے بات کھتا سن لے گوھر سے اس حدیث کو لکھا ہے پہلے میں حدیث کا حوالہ پڑھ دوں اس لئے کہ آج کل بے حوالے لوگ بہت گھوم رہے ہیں ہے نا تو حدیث کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد بات پڑھاتا ہوں آگے حدیث سن رہے آپ سب کی توجہ پوری تقریر یاد رہنا یاد رہی حدیث یاد رکھنا اس حدیث کو لکھا ہے فقی ابو اللہ سمرقندی نے اور اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھے کوئی بندہ اتنا دکھی نہیں کرے گا قیامت کے دن کوئی بندہ مجھے اتنا دکھی نہیں کرے گا جتنا دکھی میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لئے ہوں گا اب ذرا گوھر سے سن لیں اس پہ بات پوری کر رہا ہوں سب کی توجہ نوجوانوں کی خاص توجہ آپ لوگ بہت اچھے سے سن لیں کونسا نام ہے آپ کے گاؤں کا شیوگنج والوں گرد نواز سے آنے والوں سید بادشاہ کے غلاموں اور سیدوں کے سچے غلاموں توجہ سے اچھے سے سن لیں بہنیں بھی بیٹیاں بھی سنیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کن کے لئے ہوگا ماں باپ کے نافرمانوں کے لئے اب کتنا مشکل مرحلہ ہوگا وہ حضور خود بیان کرنے ذرا سنیں اس میں دو باتیں نکل کے آئے گی کہ مرحلہ کتنا مشکل ہوگا اور دوسری بات یہ نکل کر آئے گی سامنے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی پیار کرتا ہے تو وہ آمینہ کا لال پیار کرتا ہے اس لئے ہمیں بھی ماں باپ سے زیادہ کس سے پیار کرنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرنا چاہیے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں سجدہ کروں اور سجدہ کروں گا سب بخش دیے جائے سب کی بخش ہو جائے سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ نہ چاہے ان میں سے وہ طبقہ ہوگا جس سے ان کے ماں باپ ناراض ہوں گی یعنی اللہ کے رسول نے سجدہ کر لیا ہے حضور کا سجدہ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام سجدہ کرنے کے بعد اللہ نے وہیں سر اٹھائیے اور آپ جس کو چاہے بخشوائیے اللہ نے سب کو بخش دیا سب جنت میں چلے گئے ماں باپ کے نافرمانوں کو ابھی بخشا نہیں گیا آقا فرماتے ہیں میں جنت میں رہوں گا تو مجھے یاد آئے گی اچانک میرے ان امتیوں کی جو جہنم میں رہ گئے تھے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آوازیں میرے کان میں آئے گی چیخنے چلانے کی تو توجہ ادھر ہوگی تو میں بے چین ہو جاؤں گا اور بے چین ہو کر کے میں پھر دوسرا سجدہ کروں گا میں کہوں گا اللہ اسے بخش دے ان لوگوں کو اللہ فرمایا گا محبوب آپ تکلیف نہ کریں آپ سر سجدے سے اٹھائیں وہ ماں باپ کے نافرمانے انہیں بخشا نہیں جائے گا بھی پھر آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ میرے ذہن سے ان کو نکال دیا جائے گا پھر میں جنت کی بہاروں میں رہوں گا پھر اچانک وہ مجھے یاد آئیں گے اور یاد آنے کے بعد پھر میں سجدہ کروں گا اور پھر میں سجدہ کروں گا اللہ انہیں بخش دے اللہ فرمایا گا محبوب وہ ماں باپ کے نافرمانے آپ ان کے لئے تکلیف نہ فرمائیں آقا فرماتے ہیں میں پھر تین بار سجدہ حضور کریں پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ سے اس کروں گا محبوب وہ ماں باپ کے نافرمانے ان کے لئے کیا فیصلہ ہے اللہ فرمائے گا جب تک ان کے ماں باپ انہیں معاف نہیں کریں گے میں ان کو جہنم سے نہیں نکالا آقا فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا اللہ ان کے ماں باپ کون ہے کس کے ماں باپ مجھے بتا میں ان کے پاس جاتا ہوں آقا ماں باپ کو نہیں پڑی وہ تو مزے لے رہے ہیں جنت میں یہ حضور کو فکر ہے آقا فرماتے ہیں اللہ سے میں ارز کروں گا کہ مولا مجھے بتا ان کے ماں باپ کہا ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان لوگوں کو جمع کرے کہوں گا دیکھو تمہارے بچے جہنم میں جل رہے ہیں ان پر چھابک پڑ رہے ہیں ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں وہ جہنم کے عذاب میں مبتہ رہے ہیں ان کو معاف کر دو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان بہت دکھ دیئے انہوں نے ہمیں مرنے دونے جلنے دونے برباد ہونے دونے حضور وہ کھاتے تھے ہم بھوکے رہتے تھے وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے ہمارے بدن پہ پیون ہوتے تھے ہے نا پانچ پانچ ہزار کی جنس خریدتے ہو اور باپ کے لئے پانچ سو کڑڈریز جب پکنٹ پر جاتے ہو کافی پینے کے لئے چھاں پینے کے لئے پانٹی کرنے ہر دوست جیب میں ہٹ ڈالتا ہے میں دوں گا میں دوں گا میں یہ کس کے لئے یہ بازاری جھوٹی زک کے لئے دوستوں میں کہ میں کتنا سکھی ہوں ہر دوست چائے کے بعد ہٹ ڈالتا ہے میں دوں گا اور باپ کا بل دینے کی بات آتی تو دوا کھانے میں جگڑا ہوتا ہے وہ بھائی بولتا ہے تو دے وہ بھائی بولتا ہے تو دے وہ بھائی بولتا ہے یہ ہی ہے یہ حالات یہ ہمارے حالات ہیں وہ ماں باپ کہیں گے آقا انہیں جننے دیجی انہیں مرنے دیجیے انہیں برباد ہونے دیجی وہ کھاتے تھے ہم بھوکے رہتے وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے تھے ہم پیون میں رہتے ہمیں تکلیف تھی وہ آرام میں رہتے تھے ارے اپنے کمرے میں ایسی لگانے والو ماں باپ کو گرمی میں مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے حق تو یہ تھا حق تو یہ تھا کہ جو ماں باپ پیشاپ والے بستر سے سردی میں ہمیں اٹھا کر اپنے سینے پہ لٹاتے تھے یا سوکے بستر پہ سلا کے خود گیلے پہ سوکھتے تھے آج ہماری ذمہ داری تھی کہ ایسی میرے کمرے میں لگنے سے پہلے میری ماں کے کمرے میں نرم گدہ میرے گھر میں آنے سے پہلے میرے کمرے میں لگنے سے پہلے میرے ماں کے کمرے میں میری بیوی کی پسند کے ڈریس سے پہلے میری ماں کی پسند کے ڈریس آتا میں بچوں کو پکنک پر کارڈن میں بعد میں لے جاتا پہلے اپنے ماں باپ کو لے جاتا یوں ماں باپ کا دل نہیں ہے ماں باپ کا دل نہیں ہے ساری رہتیں عزتیں سارے عائش تمہارے اور تمہارے بچوں کے لئے جن ماں باپ نے اپنی جوانی کو تش دیا ہمارے لئے ان کے لئے کیا کیا ہم نے وہ ماں باپ کہیں گے حضور ان کو جلنے دو ملنے دو آقا فرمائیں گے کام کرو تم میں ایسے محسوس نہیں ہوگا میں بطور مفہوم پڑھنا ہوں ایسے محسوس نہیں ہوگا ایک کام کرو اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے کہیں گے مولا وہ جو مالک ہے جہنم کا داروگا اس کو بول مولا کہ یہ دروازہ کھولے اور ان کو دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے اللہ فرمایے گا محبوب آپ جو حکم کرے وہ آپ کا حکم مانے گا وہ آپ کا محکوم ہے حضرت مالک سے حضور کہیں گے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور ان کے ماباپ دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی آگ کے درختوں پر ان کے بچے الٹے لٹکی ہوئے ہیں ان کو گوزے سے مارا جا رہا ہے ان کا گوشت تو جھڑ رہا ہے ان کے بیجے بہ رہے ہیں اس کیفیت میں دیکھ کے وہ تڑپ جائیں گے اور تڑپ کر کے حضور سے کہیں گے حضور ہم نے تو اپنے بچوں کو بہت مصیبت میں دیکھا یہ کیسے بخشے جائیں گے حضور فرماتے ہیں اللہ یہ پوچھتے ہیں کیسے بخشے جائیں گے اللہ فرمائے گا تم معاف کر دو تو میں بھی معاف کروں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس کے ماباک اس کو معاف کریں گے تب اللہ اس کو معاف فرمائے یہ ہے ماباپ حضور علیہ السلام کے ایک سجدے میں سب بخشے جائیں گے اور ماباپ کے نافرمانوں کے لئے حضور فرماتے ہیں میں تین سجدے کروں گا تین سجدے اللہ پاک فرمائے گا محبوب آپ تکلیف نہ فرمائے آپ پیارے ہونا تک حضور کی بات رد نہیں ہوگی لیکن ماباپ کے گھداروں کو سزا یہ دی جائے گی اس لئے دونوں باتوں سے توبہ کیجئے بے نمازی پن سے بھی اور ماباپ کی نافرمانی سے بھی اور آج سے اہد کیجئے ابھی یہاں سے اٹھنے سے پہلے سب سے پہلا کام جنہوں نے عشاء نہیں پڑھئے وہ پہلے عشاء پڑھیں فجر بھی جا کے پڑھیں کل سے نماز نہیں شروع کرنا آج سے ابھی سے شروع کرنا اور میرے آقا کی ملاد کا مہینہ تو شروع ہو گیا جہاں چاندی کا وہاں شروع ہو گیا جہاں اعلان ہوئے وہاں شروع ہو گیا جہاں نہیں ہوئے وہاں اعلان ہونے کے بعد شروع ہو گا شروع تو ہو گیا حضور کی ملاد آگئی عیدوں کی عید آگئی ساری عید جس پہ قربان ہے وہ عید آگئی تو یہ عید کا پہلا تفاہ حضور کو کیا دیں گے نماز کی پابندی کا وعدہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ سب وعدہ کریں ملاد النبی یہ اس طرح سے اٹھا کے رکھیں حضور کو گواہ بنا حاضر و ناظر نبی و گواہ رکھو گے انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھو گے انشاءاللہ یا رسول اللہ کرم فرما دے ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے لاج رکھنا آپ کے کرم پر ہے دوسری بات جن کے ماں باپ زندہ ہیں پہلا کام جا کے یہ کریں گے ان کو منائیں گے اور اس کے بعد ان سے اچھی آواز سے بات نہیں کرنا ان کو دکھی مت کرنا ان کو ناراض مت کرنا اگر بہن کے گھر چھوڑایا تو اپنے گھر لے کرنا ایک مرتبہ میں مہارشتر کے ایک چھوٹے سے دیہات میں تقریر کر رہا تھا ماں کی فضیلت پر ایک گئر مسلم بندہ چلتے پھرتے وہاں کی بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے جب میں نے رسول اللہ کی امی کی ذکر کیا وہ بیٹھ کے سنتا رہا اس کے بعد دوسرے دن ہمارے برانچ کے نگرہ کے پاس اس نے کہا یا وہ کون سا مولانا آیا تھا تمہارے نبی کی ماں کا ذکر کر رہا تھا تو میری ماں کا مجھے اتنا پیار آ گیا میں نے بہن کے گھر پہ پہنچا رکھا تھا میں اس کو واپس لے کر کہ میری ماں کو لے کر گیا بھائیو جب گئر مسلموں کے دل پر رسول اللہ کی امی کے صدقے میں یہ اثر ہوتا ہے تو کیا ہم اپنی ماں کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے اور لا کے ان کو بڑی بڑے کی طرح مت رکھنا ہے اپنی ماں کو بادشاہ کی طرح اپنے باپ کو بادشاہ کی طرح رکھو اور میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں آج سب چاہتے سب چاہتے مجھے بھی آپ سب کو ایک ہی فکر ہے میری اولاد میری وفادار سب کو فکر ہے میری اولاد میری وفادار میری اولاد میری وفادار سب کو یہی فکر ہے اتنا مضبوط تعویز دے کے جا رہا ہوں اس سے مضبوط گیارنٹیٹ تعویز میرے پاس نہیں ہے کیا ایک ہی بات تم اپنے ماں باپ سے وفا کرو انشاءاللہ تمہاری اولاد تم سے وفا کرے مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے آمینہ کے لال کے فرمان پر یقین ہے آقا فرماتے کما تدین و تدان تم جیسا کروگے ویسا ہی پاہوگے ماں باپ کے ساتھ وفا کرو اس سے بڑھ کر تمہاری اولاد وفا کرے گی اگر ماں باپ کی نافرمانی کروگے تم ماں باپ کو آج گھوروگے تم مار کھانے کے لئے تیار رہنا ایک تماشا ماروگے دو تماشے مار کھانے کے لئے تیار رہنا ڈانٹ ہوگے اس سے بڑھ کر کے ڈانٹ کھانے کے لئے تیار رہنا اللہ دور نہیں ہے ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا تھا ایک شخص نے اپنی بیٹے کو بہت پڑھایا ماں نے برتن دھل کر جھاڑو دے کے اور کام کر کے گھروں میں کام کاج کر بہت پڑھایا پڑھ لکھ کر کے آ گیا تو بڑی پڑھی لکھی بیوی سے شہدی کر لی اور جیسی وہ نقچڑی تھی ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ تیری ماں اور تیرے باپ کی خدمت میں نہیں کر سکتی یہ بڑی بڑھا کھانستے رہتے ہیں یا میں رہوں گی یا یہ رہیں گے ماں باپ نے بھی کیا کیا تھا دنیا بہت پڑھایا تھا دین نہیں پڑھایا تھا تو ہوا کیا وہی جو ہونا تھا پھر کیا ہوا شوہر نے کہا یہ بڑی بڑھا کو نکال دیں گے ٹینشن مت لو تمہیں نہیں یہی رہنا ہے پہلے بڑھے کو نکالتا ہوں گھر سے اس کے بعد پھر دیکھیں گے باپ کے پاس آیا پہلی بار ابباجی چلیے کہیں لے جانا ہے کہاں بیٹا باپ کا پورا وجود تھر تھر کامتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے کہاں بیٹا کہاں چلیے تو صحیح جیسی کار میں بیٹھنے لگا ننہ سا اس کا چار پانس سال کا بچہ تھا میں بھی چلوں گا میں بھی چلوں گا کہاں بیٹا کرنے لگا بچے کی محبت میں بٹھا لیا لے گیا دور جنگل میں اور باپ کو دیکھ درکت کے نیچے بٹھایا اور بٹھا کر ایک کمبل دیا اور کمبل دے کر گے کہا اچھا اببا آخری ملاقات ہے اب چلتا ہوں وہ بیٹا کہاں میری بیوی کو آپ کی خانسی سین نہیں ہوتی برداشت نہیں ہوتی اب اس نے گھر سے نکالنے کیلئے کہ میں نے آپ کو نکال دیا اب اپنی ملاقات اب نہیں ہوگی بابا باپ کو آنکھوں کے نیچے تو اندھیرہ چھا گیا ہو کیا بیٹھی ہوگی اس پر کیا بیٹھی ہوگی یہ جب تم کسی کا دل دکھاتے ہو تمہیں پتا نہیں چلتا جب تمہارا دل دکھایا جائے گا تو تمہیں پتا چلے گا کہ دل دکھانا کہتے کسی اور حضور فرما چکے کم آتا دینو تودا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بس جیسی کمبل دے کر کے بیٹا پلٹنے لگا تو باپ تو باپ ہوتا ہے آنکھ میں آسو تھے پوتاں دوڑتے دوڑتے باپ کی انگلی چھوڑ کر کے جاتا ہے اور دادا سے کمبل لیتا ہے اور کمبل لے کر کے اپنے باپ سے کہتا ہے اس کے دو ٹکڑے کیجئے اس نے کہا ارے ایک کمبل اس کو بھی پورا نہیں پڑے گا دو کیوں کرواتا ہے کہ دو اس لیے کرواتا ہوں کہ ایک آدھا دے کر دادا کو آدھا ساتھ لے جاؤں گا آج آپ جوان و کل بڑے ہو جائیں گے تو دنیا کو بتاؤں گا کہ میرے باپ نے میرے دادا کو ایک کمبل دے کے گھر سے نکالا تھا اور میں تمہیں صرف آدھا کمبل دے کے گھر سے نکالا تب بیٹے نے باپ کی آنکھ کھول دی کہ میں نے بیٹا نہیں بلکہ باپ پیدا کیا ہے اور پھر وہ باپ کے قدموں پر گیرا معافی مانگ کر کے پھر گھر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا کی بھی سزا دیتا ہے سیدنا مولا کائنات نے بہت پیاری بات فرمائی تھی میرے مولا مولا کائنات نے کہا تھا اللہ کفر کرنے والوں کو تو محلت دے دیتا ہے لیکن ظلم کرنے والوں کو اللہ محلت نہیں دیتا دیکھ لیجئے جن لوگوں نے کفر کیا ان کی حکومتیں پانچ پانچ سو سال تک رہی ہزار ہزار سال تک رہی لیکن جس نے ظلم کیا تین سال بھی پورا یزید حکومت نہ کر سکا کفر والوں کو محلت ملتی ہے ظلم والوں کو محلت نہیں ملتی اس لئے ظلم مت کرنا کتوں پہ ظلم کرو تو بربادی آتی ہے جو ماباپ پہ ظلم کرے اس کا انجام کیا ہے اس لئے برائی کر برا ہوگا بھلائی کر بھلا ہوگا کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا کم آتا دین و تو دان اللہ ہم سب کو توفیق دے گفتو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف کر دے کوئی اٹھنا نہیں بھائی کوئی اٹھنا نہیں ایسی محفل سجانے کے لئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے علماء مشایق کمیٹی کے لوگ ابھی محفل جاری رہے گی ہماری مجبوری ہے پانچ بجے مجھے فلائٹ پکڑنے اصل میں ایک پرگرام ایسا دے دیا لا شعوری طور پہ کہ مجھے زہر سے اثر تک وہاں رہنا ہے اس لئے مجھے اور وہ بھی احمد آباد سے پکڑنی ہے فلائٹ تین سو کلی میٹر یہاں سے اس لئے کوئی شعور نہ کوئی شعور بیٹھ جائے ابھی آپ سوہ گھنٹے کی تقریب پہ کون عمل کرے گا جب سوہ جملے پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں سوچیے نا میرے بھائی میں کہہ رہا ہوں بیٹھے رہو پھر سب اٹھ رہے ہیں مت اٹھئے اٹھیں گا کوئی کتنے اٹھیں گے ہاتھ اٹھاؤ کوئی اٹھے گا کوئی اٹھے گا چلیں بھئی ادھا کوئی اٹھے گا اور جو اٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہی کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے میں فلی ادھا ادھا نہیں کرنا بہت اچھی تقریب انشاءاللہ بھی آپ سنیں گے اور ناچ شریف بھی آپ سنیں گے السلام علیکم آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں ابھی مہمان آلے رسولہ بھی ہے ابھی مہمان آلے رسولہ بھی ہے